بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے یوکرین کی جنگ کا لیکن اس کا تذکرہ ہوا جی سیون کے سممٹ میں اور ساتھ ہم اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے دنیا ناظرین اس وقت کیاوٹک سیچویشن کے اندر ہے ایک طرف آپ کو غزہ اسرائیل جنگ نظر آتی ہے جس سے پورا میڈلیسٹ کا خطہ جو ہے متزلزل ہے دوسری طرف اگر آپ یورپ میں دیکھتے ہیں یا یوریشیا کے علاقے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یوکرینین جنگ چل رہی ہے جہاں پہ روس اور یوکرین کی مڈبھیر تو ہے لیکن پورا یورپ اور امریکہ یوکرین کے پیچھے کھڑا ہوا نظر آتا ہے اٹلیسٹ ون سکسٹی بلین ڈالر امریکہ اب تک یوکرین کو مدد دے چکا ہے تیسری طرف اسی جنگ کے ٹینشن کو آپ پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں جہاں پہ کیوبا میں روس نے اپنی نیوکلس سیب میرینز بھیجی ہوئی اور بیٹل شپس تو دوسری طرف امریکن اور کینینڈین بیٹل شپس بھی وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں چوتری طرف آپ ساؤتھ چائنہ سی کے اندر چائنہ امریکہ ٹینشن کے علاوہ چائنہ تائیوان اور چائنہ فلپائن کے درمیان بھی کشیدگی بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہے تو دنیا ایک کیاوٹک سیچویشن کے اندر ہے اور اس کیاوٹک سیچویشن کے ساتھ ایک اور فینومنن جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ کہ جہاں پہ یونائیٹڈ نیشن موجود ہے اس سے زیادہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کی اہمیت بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے جہاں پہ آپ کو برکس ہے ایسی او ہے جی ٹوائنٹی ہے لیکن جی سیون جو اپنے آپ کو ساری جمہوری مملکتیں کہلواتی ہیں ان کا سمیٹ ہوا اٹلی کے اندر اس کے اندر کیا فیصلہ ہوا اور اس کا ایک ہی مدہ تھا وہ مدہ تھا یوکرینین وار ہمیں معلوم ہے کہ جی سیون کا اپتدہ 1975 1975 کے اندر ہوا اور پھر جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو 1997 یعنی 1997 میں روس بھی اس کا حصہ بنا لیکن کریمیا کے اندر جنگ کے بعد روس کو اس آرگنائزیشن سے نکال دیا گیا کہا یہ جاتا تھا کہ بھارت بھی اس کا حصہ بنے گا چین کو بھی کسی وقت دعوت دی گئی لیکن انہوں نے اس انداز سے اس کو قبول نہیں کیا اس سمیٹ کے بعد جو سب سے امپورنٹ چیز ہمیں نظر آئی وہ یوکرین کی جنگ پہ ایک پیس کانفرنس آرینج کی گئی جس میں تقریباً سو سے زائد ممالک کو دعوت دی گئی لیکن آدھے سے کم ممالک نے اس کے اندر شرکت کی اور پیس ڈیل کے اندر بڑے امپورٹنٹ ممالک تھے جنہوں نے اس پیس ڈیل کے ساتھ ایگری نہیں کیا اس کے اوپر سنگنیچر نہیں کیا جس میں سعودی عرب بھی تھا یو اے ای بھی تھا ساؤتھ افریقہ نے بھی اعتراض اٹھایا غالباً انڈیا کو بھی ریزرویشنز تھی تو وہ سمیٹ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی ہمیں یاد رکھنا چاہیے ناظرین یہ جو سمیٹ سے پہلے جو پیس ڈیل کی بات کی تھی وہ چائنیز پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ زی نے بات کی تھی جب عرب رہنمہوں کو خطاب کرتے ہوئے دو ہفتے پہلے جمعیرات کو انہوں نے بیجنگ کے اندر فرمایا تھا کہ غزہ ازرائیل کے اوپر اور یوکرین کے اوپر ہمیں پیس کانفرنس کرنی چاہیے میرا خیال ہے وہیں سے انہوں نے آئیڈیا اٹھایا اور بڑی تیزی کے ساتھ اسے ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نظر نہیں آئی اسی دونوں موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کتنا ڈاکٹر کمرشیما صاحب تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سعید الزمان ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر اور جلال الفرہ ہمیں جلدی سے جوائن کریں گے ڈاکٹر کمرشیما صاحب بہت شکریہ آپ مصروف ہیں میرے خیال میں اس وقت ملس کے باہر ہیں ڈاکٹر کمرشیما صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یونائیڈ نیشن ہمارے ہاں موجود ہے ایک فورم ہے جہاں پہ جتنے بھی ایشیوز ہیں اس کو پیس فلی ہم ڈسکس کر کے اس کو ریزولف کر سکتے ہیں ان فیکٹ یو این کا مقصد بھی یہی تھا لیکن پھر جی سیون ہمیں نظر آتی ہے نائنی سیمنٹی فائیو میں وجود میں آئی لیکن اس وقت یوکرین کی وار کے اوپر جس طرح سے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور ایک پیس کانفرنس آرینج کرنے کی کوشش کی اس کی اہمیت کیا بنتی ہے سر بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر یونائیٹڈ نیشن موجود ہے یون سیکیورٹی کونسل موجود ہے تو اس طرح کی گروپس کا کیا کام ہے بسیکلی ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ جو ویسٹرن ورڈ آرڈر ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے اور یہ بہت سارے انہوں نے ایسے پلیٹ فارمز بنائے ہیں وہ جی سیون ہو جی ٹونٹی ہو کیونکہ اب انٹرنیشنل پولٹیک جو ہے وہ یونیلیٹرالزم کا زمانہ تو نہیں ہے اس ملٹی لیٹرال ورڈ تو امریکہ کو جب اپنی پاور اور گریٹ پاورز کو اپنی پاور شیئر کرنی پڑ رہی ہے ریسٹ اپ دے ورڈ جسے وہ جسے رائز اپ دے ریسٹ کہتے ہیں فرید زکریہ یہاں جو نئے جو سیمی پیریفریز بن رہی ہیں وہ سعودی عرب ہو وہ انڈیا ہو برازیل ہو سعود افریقہ ہو اس جیسے ممالک کے ساتھ جی سیون جو ہے یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے ویسٹر ممالک کا ایک کلب ہے اور اس میں بیٹ کے وہ کہتے ہیں ہم تو دنیا کے جو معاملات ہیں وہ خود کنٹرول کریں گے جبکہ چائنہ کی طرف سے اس کا کرٹیسزم بھی آیا ہے کہ جس ٹین پرسنٹ جو پاکولیشن ہے وہ جی سیون ممالک کی ہے اور ان کے پاس گلوبل مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ جس کے ساتھ جیسے مرضی پیش آئیں اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر امریکہ انڈیا کے جو منسٹر پر ایکسٹرنل افیڈز ہیں انہوں نے ویسٹرن پارز کو بڑا کیٹیگوریکلی کہنا شروع کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم گلوبل ساؤت کی ترم پر بات کریں یا ڈیویلپنگ ورڈ کی بات کریں تو اب انہوں نے ڈیویلپ ورڈ کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو یورپ کے یا ویسٹ کے پرابلم ہے ضروری نہیں وہ دنیا کے بھی مسئلے ہوں اور یہ جو دنیا کے مسئلے ہیں وہ یورپ کے مسئلے نہیں ہیں سو اس چیز میں ایک بیسیکلی تیزی آ رہی ہے کہ یورپ کہتا ہے کہ جو ان کا مسئلہ ہے امریکہ کہتا ہے جو ان کا مسئلہ ہے ویسٹ کہتا ہے جو ان کا مسئلہ ہے اس کو تو اہمیت دی جائے لیکن جو ریسٹ آب دے ورڈ کے مسئلے ہیں اس کو اہمیت نہ دی جائے جو جی سیون کے اوپر بہت سارا کرٹیسزم بھی آیا ہے یہی بات ہے ڈاکٹ صاحب کہ جی سیون جو ہے وہ ویسے تو چھے ممالک ہیں لیکن اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے سعودی ارپ کو انوائٹ کیا یو اے کو انوائٹ کیا لیٹن امریکہ سے ملکوں کو انوائٹ کیا انہوں نے ایفریقہ سے انوائٹ کیا بیکاوز اوور دہ پیرڈ آف ٹائم جو ویسٹرن ورڈ ہے اس کا وہ جو انفلونس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو ان کو گیسٹ بلانے پڑ رہے ہیں ان کو ایفریقہ سے لیٹن امریکہ سے ایشیا سے جیسے انڈیا کو وہ اب کافی دیر سے جی سیون میں بلا رہے ہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف یہ ایک سمجھیں وہ سمجھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ڈیویلپنگ ورڈ کو لیٹن امریکہ ایفریقہ ایشیا سے ممالک کو جی سیون میں بلانا بیسیکلی یہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ ویسٹ کا وہ جو کنٹرول تھا ڈاک ساپ انٹرنیشنل سسٹم کے اوپر وہ نہیں ہے اس لیے اب ان کو باقی ممالک کو وہ سپیس دینی پڑ رہی ہے اس کلب کی اندر بٹھانا پڑ رہا ہے جہاں پہ وہ کبھی اکیلے بیٹھا کرتے تھے سو یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ اپنی مرضی سے سیلیکٹیولی کیونکہ ایشیوز پک کرتے ہیں سیلیکٹیولی ان کا سلوشن دیتے ہیں وہ یونیورسل سلوشن ہونے چاہیے جو انٹرنیشنل لاؤ کی مدد سے ہوں جو انٹرنیشنل سسٹم کی مدد سے ہوں جو رولز بیسٹ آرڈر جس کی وہ بات کرتے ہیں یو ان چارٹر کے تحت اگر اس کے ذریعے مسئلے حل کریں تو ڈاکٹ صاحب غزہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور یوکرین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے لیکن کیونکہ ہم سیلیکٹیولی یہ پک کرتے ہیں اس لیے کوئی چیز بھی جسے وہ کہتا ہے ہمارے اردو میں بیل منڈے نہیں چڑھتی بہت آپ نے بالکل صحیح تجزیہ دیا ڈاکٹ صاحب آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر تائرم بین وہ ایک کانسیٹ پڑھاتے تھے ویسٹ اگینس در ریسٹ اور اس میں انہوں نے ایک کہا تھا کہ جو کلچرل ریولوشن تھا یا کلچرل آزادی تھی اس کی ایک مثال ہمیشہ ایرانیان ریولوشن کو ایز ایکزیمپل کے طور پر دیتے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے جے شنکر کی جو اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا کہ مغرب کے مسائل ہمارے مسائل نہیں ہیں ان فیکٹ یعنی وہ جو ویسٹ کے خلاف اس کی اجارتداری کے خلاف امپیریلزم کے خلاف ایک آپ کو ماحول بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے غالباً جو آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ اب ان ممالکوں یعنی ساؤتھ امریکہ کو اور گلوبل ساؤتھ سے بہت سارے ممالکوں انہوں نے دعوت دی کے آئیں اور اس پیس ڈیل کا حصہ بنیں دیکھیں ڈانٹ سار مزے کی بات یہ جو پیس ڈیل جو پیس کانفرنس سویڈزر لینڈ میں ہوئی ہے وہ ایک دن بعد تھی جو جیس سیون کے بعد اچھا وہاں پہ بہت سارے انڈیا کو دیکھ لیں فارک زامپل انڈیا اس کانفرنس میں گیا ہے لیکن انڈیا نے کسی اپنے وزیر اعظم کو صدر کو میسٹر فر ایکسٹرنل افیر کو نہیں بھیجا لیکن ایک لویسٹ لیول پہ انہوں نے اپنی انگیجمنٹ جو کر دی پاکستان تو گیا ہی نہیں اس میں اس نے کہا کہ یہ ہمارا جانا بندہ ہی نہیں ہے اس میں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ممالک گئے اور بہت سارے ممالک نے انکار کر دیا دنیا کے ایک سو ساٹھ ممالک کو میرا خیال ہے انویٹیشن گئے تھے نوے بانے کے قریب شاید ممالک جو ہے وہ قریص کا مطلب یہ ہے کہ سو ملک ایسا ہے یا تو وہ پرو رشا ہے یا وہ نیوٹرل ہے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے آج ہی دنیا جو ہے جس طرح آپ اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے کہ بہت سارے ممالک نے اس ایگریمنٹ پر فیصلہ ٹیسٹ کیا اور بہت ساروں نے نہیں بھی کیا کیونکہ اس میں رشیا موجود نہیں تھا اس میں جو جو مین سٹیک ہولڈر رشیا کا نام انہوں نے اٹس سیلف ایک چیلنج ہے سو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر تو رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر کا سہارا نہ لیا گیا اور دنیا کے جتنے گلوبل اوٹسٹیننگ ڈسپیوٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل لاؤ نومز اینڈ والیوز کے ذریعے حل نہ کیا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ ہاں جی ہمارے مسئلے تو حل کریں آپ کے مسئلے جہاں پہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں میرا نہیں خیال ڈاک ساب یہ چیزیں بہتر ہوں گی ڈاک ساب اگر میں یہ چیز آپ سے پوچھوں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم یو این کو ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک ٹوثلس قسم کی جو ہے وہ آگنیزیشن ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رائز آف گلوبل ساؤت ہے بہت سارے جو آلٹرنیٹ پارڈز امرج کر رہی ہیں سعودی عرب کو لے لیں آپ ارجنڈینہ کو لے لیں برازیل کو لے لیں ترکی کو لے لیں انڈیا کو لے لیں یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کیا یہ واقعی انٹرنیشنل سسٹم کو ہلا جلا سکتے ہیں یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح نظام چلتا رہے گا اور فرسٹریشن جو ہے ڈیولپنگ ورڈ میں بڑھتی جائے گی اور مزید ویسٹ اور ریسٹ کے درمیان جو ایک جو جسے کہیں گے نی ٹینشن یا تناؤ بڑھ سکتا ہے آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں ڈاکٹ صاحب دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں ایک تو آپ کا سوال بڑا اہم ہے دیکھئے جی سیون اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی لیڈنگ ایکانومیز ہیں اس کا فورم ہے دوسرا ان کا پرسپیکٹیو یا نیرٹیو یہ ہے کہ یہ دنیا کی جمہوری مملکتیں ہیں اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت چین یہ دنیا کی ایکانومیز نہیں ہیں ساؤت افریقہ برازیل اور پھر جمہوریت کی بات آتی ہے تو وہ تو برازیل کے اندر بھی موجود ہے انڈیا کے اندر بھی موجود ہے ساؤت افریقہ کے اندر بھی موجود ہے وہ جی سیون کے کیوں نہیں حصہ بنے اور ماضی میں جمہوریت جو آج ہی بات کرتا ہے ویسٹ کہ جمہوریت موجود نہیں ہے روس کے اندر اور ایک پریزیڈنٹ پیوٹن فار لانگ پیرڈ آف ٹائم پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے میں ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نائنڈی نائنڈی سیون میں کیوں کر میمبر بنایا گیا روس کو اس جی سیون کا اور پھر دوہزار چودہ میں کریمیا کے ایشو کے اوپر دوبارہ اس کو نکال دیا گیا تو یہ بہت بڑا سوال یہ نشان بن رہا ہے مجھے یوں لگتا ہے ڈاکٹ صاحب جو آپ بھی سیگری کریں گے کہ ویسٹ کے اندر ایک آپ کو فرسٹیشن نظر آ رہی ہے چونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ڈیکلائن کر رہے ہیں in terms of power when I say power power not only means کہ آپ ہتھیاروں میں اور فوجی طاقت کے حوالے سے آپ ڈیکلائن کریں جس طرح آپ نے فرمایا کہ اثر اور سوک بھی آپ کا کم ہو رہا ہے معیشت بھی آپ کی کم ہو رہی ہے اور پھر ساتھ ساتھ ایک نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر وہ ہے جس طرح بڑی دلچسپی کے ساتھ ویسٹ کے کلچر کو ایڈاپٹ کیا جاتا تھا اس سے بھی لوگ ذرا پیچھے اٹ رہے ہیں ایک نیا کلچر وجود میں آ رہا ہے اور پھر especially international relations کے اندر جو narrative ہے وہ جو ویسٹ کا چلتا تھا especially America کا چلتا تھا اب Chinese view بھی آ رہا ہے اب Indian views بھی آ رہا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ جیس شنکر صاحب کا اپنے statement کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا جو ویسٹ کے issues ہیں وہ ہمارے issues نہیں ہیں یہ بڑا powerful narrative ہے اور ڈاکٹ صاحب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نام کی ابھی recently meeting ہوئی تھی غالباً نیدر ساؤتھ افریقہ سائیڈ پہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اور یہ realization 1970s کی ہے جب نام گروپ وجود بھی آتا ہے اور پھر یونائٹ نیشن کے جنرل اسیمبلی میں گروپ آف 77 جو ہے وہ ایفرز ڈالتا ہے کہ جس طرح سے معاشی طور پہ مغرب نے ہمیں جھکڑ کے رکھاوا اس سے آزادی کس طرح حاصل کریں اور ہم اپنی developing economies کو کس طرح سے build up کریں تو ایک ماحول بنتے نظر آ رہا ہے ڈاکٹ صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سعید الزمان بھی موجود ہیں آپ نمل پنڈی کے ساتھ کے تدریسی شعبے کے ساتھ آپ آٹیچ ہیں اور جلال الفرا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اگر میں پروڈیوزر صاحب سے request کروں کہ وہ بھی ہمیں جلال الفرا صاحب کو جوائن کروائے ہمارے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو سعید الزمان صاحب سے پوچھوں سعید الزمان صاحب یہ جی سیون کا جو جلاس ہے یہ بڑا important ہے اس میں اس لیے بھی important ہے کہ اس وقت یوکرین کی وار کو discuss کیا گیا اور دنیا کیاٹک situation میں جو میں نے اپنے انٹرو کے اندر بات کی چیدہ چیدہ نکات کیا تھے اس جی سیون سمیٹ کے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا اس کو کہا گیا جی سیون پیس سمیٹ تو جناب پیس تو گول ہے پیس تو خواب ہے پیس تو inspiration ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ پیس ایک مخصوص individual کے لیے کیا ایک مخصوص grow کے لیے یا ایک مخصوص country کے لیے یا پھر سب ہی کے لیے جیسے کہ یونائٹ نیشن کا چارٹر بولتا ہے مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جی سیون کا جو پیس سمیٹ ہے ایک طرف یوکرائن کو انہوں نے لیا دوسری طرف انہوں نے گازہ کو لیا پیلسٹائن کے ایشو کو لیا لیکن زیادہ وضع کو تو اس لیے لیا کہ وہ justify کر سکیں پیس ڈیل یا کانفرنس اس کے اوپر یوکرین کے اوپر اور دوسرے بڑا خوبصورت آپ نے بات کیا ویسٹ ہمیشہ اپنی definition دیتا ہے اپنی definition دیتا ہے آپ نے بڑا خوبصورتی سے اٹھایا یہ مسئلہ کہ پیس کا مطلب کیا ہے ویسٹ کی نظر میں especially G7 members کی نظر میں بالکل ڈاکٹر صاحب اور اگر ہم دیکھیں تو زیادہ focus یوکرائن کے issue کی طرف رہا لیکن بدقسمتی سے جو جو سوچا جا رہا ہے جو strategy دی جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ قابل عمل ہے دیکھیں ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے G summit ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا باقی دنیا کو اگر G summit یا G7 summit کو دیکھیں یا G7 countries کو دیکھیں تو جناب ان کو یہ leadership ملی with respect to their economic capabilities اب ان کا global share GDP کا کتنا ہے جناب 30% چینہ کا کتنا ہے 20% برکس کا کتنا ہے برازیل رسیا انڈیا ساؤت ایفریکا یہ جو countries ہیں اگر ان کا ہم global share دیکھیں تو that is like 37 point something percent اب جب باقی economies emerge ہو رہی ہیں دنیا بھر میں across the world تو یہ G7 ان powers کو ان forums کو use کیوں نہیں کر رہا ان کو اپنے ساتھ شامل کیوں نہیں کر as a observer تو آپ نے G7 summit میں بلا لیا but the problem is decision making میں آپ نے ان کو on board نہیں کیا جس کا ایک evidence میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب رکھنا چاہوں گا کہ انڈیا سعودی ایرابیا یوئی ساؤت ایفریکا برازیل جو آخری علامیہ جس کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا اس پہ انہوں نے دستخط نہیں کیے انہوں نے اپنے concerns شو کیے so this means there is a split in the world ایک طرف west ہے دوسری طرف rest of the world تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو particularly G7 summit کو G7 countries کو جو کہ خود کو so called democracies کہتے ہیں they are required to pursue the principles of democracy اور اس میں ان کو باقی countries کو باقی دنیا کو شامل کرنا ہوگا اور یہ جو global issues ہیں ان کو صرف اپنے narrative اپنے perspective ساری دنیا کو تو انہوں نے بلایا ڈاکٹر چیما نے بھی کہا کہ 160 ممالک انہوں نے دعوت دی غالباً 100 سے تقریباً لگ بگ ممالک نے شرکت کی لیکن بڑی important point یہ کہ اس میں بہت سارے ایسے ممالک تھے جنہوں نے شرکت تو کی لیکن اس peace deal کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھایا انہوں نے کہا کہ اگر روس deal کا کیا افیکٹیونس بنے گی بلکل آپ نے بجا فرمایا آپ دیکھئے کہ رشیہ ایک party ہے اب رشیہ موجود نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دوسری طرف چائنہ جو کہ رائزنگ پار ہے دھگی چپی بات نہیں رہی رائزنگ چائنہ فنومنن پوری دنیا کے سامنے ایویڈنٹ ہے وہ اس peace deal میں شامل نہیں مجھے کہا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی بریک لیں چھوٹی سی بریک کے بعد فورا جب ناظرین واپس آتے ہیں تو ہم جلال الفرا صاحب سے پوچھیں گے کہ وہاں پہ کیا سچویویشن ہے اس وقت غزا کے اندر ناظرین وقفے سے پہلے سعید زمان صاحب بتا رہے تھے جی سیون کی اہمیت کیا بنتی ہے جلال الفرا صاحب موجود ہیں اس وقت غزا کے بیٹے ہیں پہلے تو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو جلال بھائی آپ یہ فرمائیے گا کہ جو اسرائیلی فوج کے نمائندے ہیں ریئر ایڈمیرل ڈینیل بگاری انہوں نے اسرائیل کے چینل تھرٹین کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہم حماس کا خاتمہ نہیں کر سکتے بکاز حماس ایک نظریہ ہے ایک آئیڈیا ہے اور اس کی کیپیبلیٹی کو ہم مکمل طور پہ ڈسٹرائی نہیں کر سکتے اور اس وقت حکومت نے ہمیں کوئی اس کا نیول بدل نہیں دیا سیاسی الٹرنیٹیو جو موڈل ہے وہ ہمیں پروائیڈ نہیں کیا جبکہ نیتھن یاو سٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں کہ ہم غزہ کے اندر رفا کے اندر جنگ کو ختم نہیں کریں جب تک مکمل طور پہ حماس خاتمہ نہیں ہوتا تو آپ کو یہ کھلا تضاد نظر آ رہا ہے اس کا مقصد جو اسرائیلی آرمی ہے وہ جو پلٹیکل ریجیم بیٹھی ہوئی ہے اسپیشلی نیتھن خبر یہ ہے کہ پلٹیکل قیادت اور اختلافات ہے اور اختلافات نظر باقی جو ایڈمنٹ نے کہا تھا کہ بیان آیا ہے کہ حماس کو ختم کرنا ایک ناممکن ہے کیونکہ حماس ایک نظری ہے ان سے پہلے بھی کئی اچھے مطلب بڑے اہدو پائز بھی رہے اسرائیلی ہے ان میں سے کچھ اسکری ہے آرمی کی کچھ پولیٹیکل بھی تھے جنہوں نے سیم اسٹیٹمنٹ دیا کہ حماس کو ختم کرنا ایک ناممکن ہے کیونکہ حماس ایک نظریہ ہے جو ختم کرنا اتنا حسان نہیں ساتھ ساتھ میں آپ نظری کو یہ بھی بتاتا چلو دن سب یہ صرف بات اسیل سی نہیں امریکن کانگریس کی ممبر انہیں بھی یہی بات کی ہیں ان کی بھی اس طرح کا بیانات ہے آج میں آپ اور آپ کے نظرین کو یہ بات بتانا چاہت پا ہوں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو بنجمین نیتانیاہ نے ایک وار کانسل بنائی تھی اور اس وار کانسل کو کسلی ختم کیا یہ وار کو لنگران کر کے ختم کیا فرسٹیشن کریئیٹ کیے اندر اس وقت کوئی بات تکیچو بھی نہیں اس سیل کے اندر بہت بکلا حق کا شکار ہے اس وقت وہ سمجھ اس کو نہیں آرہا کہ میں کارو کیا ہے ایک تو حماس کو میں ختم نہیں کر سکتا ہوں اور مزید جنگ کو طویل مدھب تائم کے لیے زیادہ تائم کے لیے مزید میں اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا جلال بھائی یہ جو نیرٹیو نیتھنیاہوں نے ایڈاپٹ کیا کہ جب تک حماس کو ختم نہیں کریں گے جنگ کو ختم نہیں کریں سمجھ آتے کہ اس کے پیچھے ایک سیاسی وجوہات ہیں اس کا پلٹیکل کیریئر خطرے میں اس وقت جس طرح کرپشن کے کیسز کے اندر لیکن کیا وہ سبق سیکھتے وے نظر نہیں آتے دو ہزار چھے میں جس وقت حزباللہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس وقت بھی نیرٹیو یہ تھا کہ حزباللہ کو مکمل طور پر ختم کہتے ہیں جس ایک سیلفش لیدر ہے ایک سیلفش پرائم منسٹر جس صرف اپنا مفاد کی بیچ چل رہا ہے اور پورا ملک کو ساتھ لے جا رہا اب دیکھئے اس وقت اسرائیل کس کس کے ساتھ جنگ اسرائیل کا چل رہا ہے اس وقت غزہ کے طرف سے ایک طرف سے غزہ ہے بینجمین نے تنیاہو کو بتایا جس دن جنگ ختم ہوئی غزہ کا وہ اگلے دن میرا کیا ہوگا وہ تو یہ سوچ رہا کہ غزہ کا جنگ کے پاتھ اگلے دن کیا ہوگا اکثر یہ بیان آتا ہے ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے اگلے دن بینجمین نیتنیاہو کا کیا ہوگا بینجمین نیتنیاہو کو بتائے مجھے جیل جانا ہے میرے کرپشن کے سامنا کرنا ہوگا میرا جو پولٹیکل کریئر ہے وہ ختم ہونا ہے کیونکہ اس وقت جو آپ کے سامنے آپ بھی دیکھ رہے اسرائیل کے اندر اس پینجمین نیتنیاہو کے مخالفت کتنی برتی جا رہی ہے احتجاج کرنے والے لوگوں کے تعداد اب لاکھوں میں چلے گئے ہیں اب میرے خیال میں بنیمین نیتنیاہو صرف اور صرف اس جنگ کو مزید جارے اس لیے رکھنا چاہتا ہے باکہ حماس کو ختم کرنا یا غزہ کے عوام کو فلسطین عوام کی جو صبر اور استقامت کو ختم کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے اور کئی لوگ نے اس کو سمجھا یا بلکل ٹھیک ہے دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ سوال کرنا چاہیں ساتھ میں تھوڑا سا اس پہ روشنی بھی ڈالی گا سوال کرنے سے پہلے کہ پاپ انہوں نے پاپ فرانس انہوں نے شرکت کیے جی سیون کے جلاس میں تو یہ ایک ریلیجیس سیمبل جو ہے یوز کرنا جی سیون کے اندر یہ بڑا امپورٹن ہے چونکہ اٹلی میں اڑتا غالباً اس وجہ سے اور پھر اٹلی کے اندر ہی مرکز ہے عیسائیت کا وہ وجہ ہے یہ غلط اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ کیونکہ ویٹیکن سٹی وہیں بے ہے اٹلی میں تو وہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پوپ کو انوائٹ کیا گیا اور جورجیا ملونی جو اٹلی کی پرائیم منسٹر ہے اس کو لینا چاہتی تھی اس ان انسینٹیف آپ کو پتے جورجیا ملونی رائٹ ونگ سے تعلق رکھتی ہیں وہ اپنی رائٹ ونگ پولیٹیکل آئیڈیولوجی کی پاور میں آئی ابھی یہ جو یورپین یونین کے الیکشن ہوئے اس میں بھی ان کو بڑی سپورٹ ملی ہے بینڈرلین کو بھی بڑی سپورٹ ملی ہے جی 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 مذہب کبھی سہارا لینا چاہتی تھی سو ریلیجن این پولیٹیکس کو کسی طریقے بھی مکس کر کے وہ دوبارہ ایک اپنے اٹلی کے اندر اور اتنے بڑے لیڈرز کو بلا کے تو وہ جو عیسائیت کو ایک پیغام دینا چاہ رہی تھی ہمارے ہاں گلوبل ساؤتھ کے اندر پاکستان لے لیجیے یورپ کے اندر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو ٹرکی اس کی مثال ہے لیکن یورپ کے اندر آپ کو لگتا ہے رائٹ ونگ جو پولیٹیکس ہے وہ پاپولیٹی گین کریے جس طرح فرانس کے انتخابات میں ہوا پھر اٹلی کے لیے کہا جا رہا ہے اس کی علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں ویسٹ کے ادھر بھی یہ بات کہی جاری ہے کہ رائٹ ونگ پولیٹیکس زیادہ پاپولیر ہے لیڈر جو ہیں وہ زیادہ ووٹ لے کر سامنے آرہے ہیں یہ فنومنن کدھر لے جائے گا ہمیں دنیا کی سیاست کو سپیشل ڈاکٹر کمرچی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ سعید زمان آپ نے یہ سوال سنا میرا رائٹ ونگ پولیٹیکس آپ کو زیادہ نظر آتی ہے یورپ میں جبکہ ہماری دنیا کے اندر رائٹ ونگ پولیٹیکس کو فورس فلی یا انفورس فلی پاپولیرٹی حاصل نہیں ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہے ان کو ووٹ نہیں دیتے ہنٹنگٹن نے کہا تھا کہ جو مذہبی اختلافات ہیں اسے نیرو ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا یعنی کمیونسٹ کین بی کیاپیٹلیس اور کیاپیٹلیس کین بی کمیونسٹ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم کین بی کریشن اور کریشن کین بی ہندو اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں جسے ہمیں معلوم پڑے گا کہ رائٹ ونکی پولیٹکس کیوں اتنی پاپولر ہو رہی ہے یورپ میں اگر ہم دیکھیں تو فرانس یونائٹڈ کنگڈم اٹلی ادھر الیکشن ہونے جا رہے ہیں جناب اگلے کچھ مہینوں میں تو یہ نیشنل پولیٹکس کے جو ایشو ہیں چاہے وہ امیگریشن ہے چاہے وہ ریلیجس ہے چاہے وہ ابورشن ہے فور ایسیمپل ابورشن کو اگر ہم لیں تو اٹلی اور فرانس کے لیڈرز میں اختلاف ہوا جی سیون سمیٹ میں اور لگ ایسے رہا تھا کہ شاید یہ سارا فورم ثابتاج ہو جائے گا اور اس میں شاید وہ گول اچیو نہ ہو سکیں اٹلی کی ہے چاہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کی ہے وہ لے کر آ رہے ہیں سو دیٹ جو ایک پولیٹیکل ریٹورک ہوتی ہے جس سے مسیس کو مبلائز کر کے ووٹ حاصل کیے جا سکے تو میرے خیال سا یہ جس جس ایک جی جی اپورٹن فورم پاپ فرانس کے اندر آنا یہ بڑا ایک میسج ہے دنیا کی اندر جو سمجھتی ہیں کہ ہم دنیا کے اندر لیڈنگ اکانومیز ہیں لیڈنگ ڈیموکریسیز ہیں اور وہ پاپ فرانس کو لے کر آ رہے ہیں تو سیمبولیکلی میسج جو دیا جا رہا ہے دنیا میں وہ کیا دیا جا رہا ہے دیکھئے جو پوپ کی موجود کی اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں رولز بیس لیڈر آرڈر کو دیکھیں تو جنا وہ فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ریلیجن ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں لیڈر ویلیوز کی بات کرتے ہیں لیکن اس طرح کے بڑے بڑے سمیٹ میں بڑے فورم پہ آپ لے کر آرہے ہیں ایک ریلیجن انٹیٹی کو یقینا میرے خیال سے یہ خطرے کی گھنٹی ہے لیبرالزم کے لیے اور جو کہتے ہیں نا فالس پرامیس آف لیبرالزم فور شور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایویڈنٹ ہوتا جا رہا ہے اور جو سمیل پی ہٹنگٹن کلیش آف سیولائزیشن کا تھیسس جو آپ نے سامنے رکھا مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ مغرب خود ہی عمل کر رہا ہے اور یہ جو ایمپلیمنٹیشن ہے ڈیویژن کی پولرائزیشن کی ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ دنیا مزید کیاوس کی طرف جائے گی مجھے یوں بھی لگتا چونکہ جو ویسٹ ٹرپ ہوا ہے وہ اپنے آئیڈیلز کی وجہ سے ہوا ہے آئیڈیلزم پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے اسی وجہ سے ان کی پاپلیریٹی کم ہو رہی ہے ان کا انکلز کم ہو رہا ہے ڈاکٹر کمر چیما صاحب ہمارے مہمانوں سے آپ سوال کرنا چاہے سر جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں جرال الفرح صاحب سے کہ سر یہ بتائیں کہ یہ جو پیس ڈیل ہوئی ہے پیس ڈیل کے والے سے باتیں چل رہی ہیں آپ کوئی امریکہ کے اندر کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ بائیڈن صاحب کے بارے میں دیکھیں اس طرح کی بات ہم تو سال جو بھی ہمیں تو بلکل کوئی امید نظر نہیں آ رہے تو بھی فرانک لئے ہمیں امید ہیں ہر کوئی اپنے مفاد کیلئے کر رہا ہے جو بائیدن صاحب کو پتا ہے کہ الیکشن ابھی سر پر کھڑی ہے تو کچھ کچھ مجید انٹرنیشنل اور لوکل فارم پر مجھے کچھ کرنا ہوگا کچھ عوام کو کچھ دنیا کو دورہ سا رازی کرنا ہے یہ باتیں ہیں میں آج آپ کو بتا دوں اسرائیل کبھی بھی پیس کی طرف اور فلسطین کا ساتھ کبھی بھی پیس کی طرف نہیں جائے گا یہ آج میری بات ہم شکر بات نہیں کیوں درست ثابت ہو جاتے اسرائیل میں آپ کو ایک بات ہوں پیس جس کے جس کے لئے سوچ دیکھ دیں پیس کس کو کہتے ہیں پیس کا مطلب یہ کہ دو ریاست ہے دو اسرائیل کبھی بھی اسرائیل کبھی بھی فلسطین اسرائیل بنانے میں راجن نہیں ہوگا نہ سہیون اللہ بھی کبھی اس چیز بھی اگری نہیں ہوگا کہ کبھی اس فلسطین ریاست قائم ہو یہ کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوگا یہ ان کی عقیدت میں اس کی باپ کو یاد نہیں ہے اس حق ربین جس نے یاسر آرپاد کے ساتھ انہوں نے بیس پروسس میں شریک تھا اس کو کیا ہوا اس کو مار دیا گیا ہے کیونکہ ان کے عقیدت میں جالے عقیدت ہیں اس میں یہ ہے کہ آزاد فلسطین یا اس مجاندر یعنی اس سرزمین پر کسی اور کا حق نہیں یہ ان کا عقیدہ ہے جو اس سے کبھی ہٹیں گے نہیں بات باکی راہ سوال جو بائیدن کے ہیں اور یہ سب الیکشن کمپین ہے سر اوپشن جی سعیدو زمان صاحب سر یہ بتائیں آپ کے یہ جو جی سیون جو ہے اس کے اندر ہم نے بہت تیزی سے ڈیویلپنگ ورڈ کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ جی سیون کے جو ممالک ہیں وہ انڈیا کو بلکہ سعودی عرب کو بھی بلایا تو انکار کر دیا اور انہیں کہا ہم نہیں آئے ہم مصروف ہیں آج میں یو اے ای کو برازیل کو ارجنڈینہ کو کینیا کو کیوں بلدانا چاہتے ہیں کیا واقعی ویسٹ پریشان ہے کہ چائنا اور رشا جو ہے وہ ایک ایسا آلٹرنیٹ موڈل لے کے آرہے ہیں کہ دنیا ان کی طرف کھینچ رہی ہے یا کہ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایک انکلوسیو ورڈ ہونی چاہیے ڈاکر صاحب اگر ہم گلوبل پولیٹیکل پیٹرنز کو دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ پچھلے جو دو جس کی منفیسٹیشن آپ کو نظر آتی ہے بی آر آئی اور اس سے جو جو پولیٹیکل اور ایکنومک ریچ آؤٹ چائنہ کی بڑی اور دی ایئرز پرٹیکلرلی لی لاس ڈیکیڈ اگر آپ دوسرا اہم نکتہ یہاں پہ اگر میں آپ کے سامنے رہے دوسرا نکتہ ڈسکس کریں صرف مجھے یہ بتائیے گا رول بیسٹ انٹرنیشن آرڈر کو جھٹکا چائنہ نے دیا ہے چائنہ تو اس وقت دیتا اگر چائنہ کوئی الٹرنیٹیو اکنومک یا گلوبل اکنومک سسٹم لے کے آتا جو کہ وہ نہیں لے کر آئے ان فیکٹ اسی کیپٹلزم فری ورلڈ اکانومی کے تہت ہی انہوں نے جو کچھ حاصل کیا اسی وجہ سے حاصل کیا اسے ذرا اکسپلین کیجئے کہ چائنہ نے رول پر انٹرنیشن آرڈر کو جھٹکا دیا دکر صاحب اچھا و ٹی او میں شمولیت چائنہ کی یہ وہ پائنٹ تھا اور اس کے لیے بیسکلی یو ایس نے پریشورائز کیا تھا چائنہ کو کہ وہ و ٹی او کا حصہ بن جب سے چائنہ و ٹی او کا حصہ بنا اور اس کی اکنومک ریچ آؤٹ بڑی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں یہ وہ ٹائم تھا جب اکنومک ایکسپنشن یا اکنومک کیپیبلیٹیز چائنہ کی بڑھنا شروع ہو ہوئی اب آپ دیکھئے کہ ایک طرف یو ایس نائن الیون کے بعد وار آن ٹیرر میں انگیج ہوا پھر انہوں نے انویجن کی ایراک پہ اور پھر مختلف قسم کے کرائیس اس کو فیس کرنا پڑے اور ان کی اکانومی میں بھی دیکلائن کی طرف گئی دوسری طرف چائنہ امرج کیا اکنومک لی اب آپ دیکھئے کہ پرچیزنگ پار پیریٹی میں چائنہ نمبر ون ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے درست فرمایا کہ چائنہ نے اسی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں جہاں پہ لبرل فلوسفی کے تحت ٹریڈ ہوتا ہے اسی کو یوز کر کے چائنہ نے اپنی اکنومک بڑھائیں جس سے ان کا پھر پولیٹیکل پولیٹیکل بھی بڑی اور ان کی ریچ آؤٹ مختلف ریجنز میں چاہے وہ میڈل ایسٹ ہو چاہے وہ یورپ ہو یقیناً ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑی جس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رائزنگ چائنہ فنومن ایک پوائنٹ پھر اس کے بعد کچھ ملٹی لیٹرل فورمز ہیں جیسے ایسی او جیسے کے برکس یہ ملٹی لیٹرل فورمز ہیں جو کہ حقیقت ہیں جو کہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں جو کہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ دنیا یونی پولیریٹی سے جاری ہے جناب ملٹی پولیریٹی کی طرف اور جو پولیریٹی ہیں وہ جو پولی دائنیمکز ہیں وہ ڈیفیوز ہو رہے ہیں اکراس تی ورل تو ڈاکٹر چیزمان صاحب میرے خیال سے یہ وہ وجہ ہے جس کے تحت یورپین کنٹریز پرٹیکولرلی یورپی یونی پرٹیکولرلی جو کہ سٹریجک اٹونمی حاصل کرنا چاہتے ہیں آہ یہ وہ وجہ ہے کہ یورپ ان پارٹیکولر اور ویسٹرن ورل جنرل وہ ایسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں ڈیویلپنگ ورل کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ ریلیونٹ رہ سکیں کیونکہ جو ایمپیریکل ایویڈنس ہے اگر اس کو ہم کرٹیکل دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ایشیان سینٹری بلکل آپ نے صحیح فرمایا ڈاکٹر کمرشیمہ صاحب آپ ہمیں ساتھ موجود ہیں اچھا اچھا ایک چیز جو مجھے کامن نظر آرہی ہے سعید آپ سے بھی ایک چیز جو مجھے یوکرین وار کے اندر اور غزہ ازرائیل وار میں جو کامن نظر آرہی وہ یہ کہ جنہوں نے جنگ شروع کی تھی اب وہ فرسٹیٹ ہو گئے خود یوکرین وار کے اندر مجھے نظر ایسے آرہا ہے کہ ویسٹ اس وقت فرسٹیٹیٹ ہے یعنی ون سکسٹی بلین ڈالر فنل کرنے کے باوجود جس طرح انہوں نے اکفانستان میں کیا تھا جنگ جیت لی تھی یہاں پہ جنگ ہاتھ سے نکل گئی ہے بہت سارے نوجوان یوکرین کی لڑنا نہیں چاہتے یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو نیٹو فورسز ہیں وہ کہتے ہیں کبھی ہم بارڈر پہ آ جائیں گے کبھی ہم پولنڈ بگاری کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا آپ کو بھی لگتا ہے جلال بھائی کہ فرسٹیشن نظر آ رہی ہے اس وقت اس میں عرب ازرائیل وار کے اندر غزہ ازرائیل وار کے اندر ازرائیل ہوں کی بلکل فرسٹیشن بلکل نظر آ رہا ہے بلکل سائیل کے سیاسی اور اسکری دونوں کی عادت کے اندر ان کو فوج کے اندر ان کی فوج میں بھی یہ فرسٹیشن نظر آ رہی ہے بلکل کلیر ہے اور سیم آپ نے فرمایا کہ یوکرین میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے فرسٹیشن ہے اور وہ سامنے ہر ریپورٹ میں ہر خبر میں ہر لمحہ لمحہ اتنا فلسطین عوام بر اتنا ظلم یا انہوں نے ظاہر آخر میں تو یہی ہونا ہے یہی ہونا ہے بلکل ٹھیک ہے آخر میں آخر میں آخر میں ہوا ہمارے پاس جلال بھائی ٹائم بڑا کم ہے میں صرف آخر میں یہ بات کہوں گا سائی صاحب آپ سے بھی کمنٹ لینا تھا لیکن چونکہ ہمارے کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو آخر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو سممٹ بلائی گئی ہے پیس سممٹ وہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آرہی ان فیکٹ اس وقت نظر ضرور آتی جب چین بھی اس کے اندر ہوتا دوسرا جو ہمارا ڈیبیٹ کا کنکلوزن ہے وہ یہ کہ جنہوں نے جنگ شروع کی تھی وہ اس وقت فرسٹیشن کا شکار ہے چونکہ جنگ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور تیسرا پاکستانی حکومت نے بڑا پرگمیٹک ڈیسیشن لیا نیوٹرالیٹی کا بیلنس کرنے کا جو عمل ہے اس کو کر دکھایا جس وقت ہم نے اس پیس ڈیل کے اندر شرکت نہیں کی آج کے لیے کل پروگرام میں نیوٹرالیٹی ساتھ آپ کی خدمت میں جائیں آپ کے کمنٹس ہمیں بڑے معاون ہمارے لئے ثابت ہوتے ہیں اس پروگرام کو امپروو کرنے کے لیے اجازت دیجے